حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اپنے کچھ یوں فرمایتا ہے نا کہ استفتی قلبک حضرت یہ حدیث شریف ہے نا تو اس کے اپنے دل سے فتوہ لینا تو حضرت کیا یہ خاص تھا ایسے اللہ کے ولی جو صحابی تھے ان سے ہی یہ حکم تھا یا کوئی بھی دنیا کا آدمی اپنے دل سے فتوہ لے سکتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے نہیں بلکل یہ کوئی بھی لے سکتا ہے عام امت کے لیے کہ آپ کو ایک کسی مسئلہ میں وسوسہ ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے میں یہ کروں یا نہ کروں کیا کروں بہتر ہے کہ نہیں تو استفتی قلبک آپ انہیں قلب میں توجہ کرے کہ دل میں کیا آرہا ہے کیونکہ ایک اور علامت بیان کی یہ حدیث میں کسی چیز کے گناہ ہونے کی کہ اس کے کرنے نہ کرنے میں آپ کو تردد ہو جائے لگے آپ کو اس کے اندر جو یہ تشویش ہونے لگے کہ آرہ میں کروں دیکھو پتہ نہیں صحیح ہے سمجھو وہ گناہ کی چیز ہے آپ بچیں اس سے بچیں یہ ایسے مشاہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسے متشابیات سے بچیں یہ مشکوک چیز سے آپ بچیں تو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اسی طریقے سے ایک عام آدمی اپنے دل سے فتوہ لے جہاں کوئی فتوہ دینے والا نہیں ہے تو وہاں آپ استفتی قلب اپنے دل سے پوچھ رہے ہیں کہ دل کیا کہتا ہے دل کہتا ہے یار یہ کر لو جیسے تحریح کا مسئلہ ہے اب آپ کو دیریکشن پتا نہیں کہ یہ قبلہ کی سائیڈ پہ ہے اب آپ سوچ رہے ہیں قبلہ کی دل بتانے والا کوئی ہے نہیں اب اپنے دل پہ آپ تو وجہ کر کے غور کریں دل کہتا ہے یار ایدر ہے ادھر بھو کر کے نماز پڑھ لیں بھلے ہو غلط ہو لیکن نماز آپ کی صحیح ہو گئی کہ آپ نے مفتی سے فتوہ لیا ہے یہ برا تو عام مومنوں کے لئے ماشاءاللہ موسیقی